فضائی دہر میں سارا علیکہ ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارا علیکہ ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارا علیکہ ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارا نظر محیث پر گفتگو جاری تھی نو اشعار اجمالی طور پر مشروع ہو گئے تھے آج کی نشست میں حکیم الامہ حضرت اقبال نے ان احدیث مبارکہ کی روشنی میں شخصیت حیدری اور سیرت علوی پر بسیرت افروز گفتگو کی خاک توریکے کے نوم او تنست اکل از بیداد او درشی ونست کہ یہ انسان کا خاکی جسم جو تاریک ہے اور جس کا نام تن ہے زبور میں مرکوم ہے کہ جب آدمل علیہ السلام کا کالب تیار ہوا خدا کریم و جلیل نے اس میں اپنی روح ڈالنا چاہی تو روح نے فرمایا کہ اے کریم رب میں اس تاریک مقام میں کیسے جاؤں تو خدا جلیل و جمیل نے حضرت داوود علیہ السلام کی روح کو مدعو فرمایا یعنی حکم فرمایا سیدنا داوود علیہ السلام کی آواز نہایت موجزہ نمائے آپ کی آواز کی فریکوینسی کا عالم یہ تھا کہ پہاڑوں پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا پرندے اور طیور فضاؤں میں معلق ہو جاتے تھے اشجار پر بھی کیفیت تاری ہوتی تھی اہجار یعنی پتھروں پر بھی کیفیت تاری ہوتی تھی نغم داوود سے ہر غافل بیدار ہوتا تھا ہر آنکھ بینا ہوتی تھی ہر پیاسے کی پیاس بجتی تھی ہر بھوکی کی بھوک مٹ جاتی تھی ہر غمزدہ کا غم کافور ہو جاتا تھا رب جلیل کی عطا ہے تو روح داوود کو مدو کیا گیا انہوں نے نغمہ گایا تو اب یہ جو آدم علیہ السلام کی روح کالب میں پڑھنے والی تھی یہ متواجد ہو گئی اس پر وجد تاری ہو گیا اور ایک رکس مستانہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے کالب میں داخل ہو بھی اور اس کالب کو روشن کر دیا تو حضرت اقبال فرماتے ہیں خاک توری کے کھنا میں ہوتا نص یہ مصرہ یہ جو زبور شریف کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اس کی روشنی میں سمجھ آ جائے گا کہ یہ تن جو ہے ایک کالب ہے جسد ہے جسم ہے اناثر کی ترتیب و ترکیب ہے اس میں تاریخی بھی ہے اکل از بیدادیو در شیون است اس کی بعض بیدادیوں کی وجہ سے بعض خواہشات و شہات کی وجہ سے اکل راست نالا کر رہی ہے شیون میں شکوہ میں رو رہی ہے اس لیے کہ کبھی کبھی اس کی حاجات لیمیٹیشن سے حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے شریعت مبارکہ کیا ہے شریعت مبارکہ حد ہے حد تلکہ حدود اللہ کریم رب فرماتا ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان حدوں سے تجاوز نہ کرو فلا تعتدو تجاوز نہ کرو تو شریعت مبارکہ حد ہے جسم نے کھانا ہے تو اس کی حد یہ ہے قصب حلال جسم نے پہننا ہے تو اس کی حد یہ ہے جسم نے گھر بنانا ہے اپنے لئے تو اس کی حد یہ ہے لیکن جسم کی خواہشات جب حدود شریعت سے متجاوز ہو جائیں تو پھر عطل راست وہاں آہو فغا کرتی ہے امیر المومنین کی شخصیت جو رہنما شخصیت ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدن آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا و مولا علیہ السلام باعث تخلیق کائنات تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد باقی تمام انسانوں سے اوپر انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے اوپر امیر المومنین مولا المومنین ناصر المومنین ناظر المومنین علی بن عبی طالب کی شخصیت مینارہ نورہ حکیم الامت یہ شخصیت ملت اسلام کو سمجانے کی سعی بلیغ فرما رہے ہیں فکر گردون روس زمین پیمو ازو چشم کورو گوش ناشنو ازو ناشنو ازو یہ جو فکر گردون ہے بلند فکر اسمانی فکر رفعت فکر یہ زمین کی پیمائش کرتی یعنی زمین پر تصرف رکھتی ہے اور جسم کے بعض مطالبات کی وجہ سے حواس خمسہ سے متعلق جو چیزیں وہ اگر حد میں رہیں تو پھر شریعت ہے اگر حد سے متجاوز ہو جائیں تو بغاوت ہے اب آگے حضرت کہتے ہیں کہ شیر حق این خوک رو تسخیر کر اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہ یہ خواہش ہے خواہش کی حد کیا ہے یہ ضرورت ہے ضرورت کی حد کیا ہے یہ حیات انسانی کے تقاضے ہیں ان کی حد کیا ہے یہ حیات انسانی کی مطا ہے اس کو برتنے کی حد کیا ہے یہ ایک عجیب ابتلا ابتلا جس میں انسان اس دنیا میں کار فرما ہے کبد میں ابتلا میں تکلف میں یہ حیات دنیاوی اس میں یہ حق و باطل کی کشم کش عجب عجب آویزشیں عجب عجب کنفرنٹیشنز اس سارے صورتحال سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک لیڈر ہے ہمارا رہنماء ہے ہمارا مولا ہے جس کی ولا سے جس کی صیرت سے ہمیں شعور حیات میسر آتا ہے وہ کس طرح شیر حق این خواک رو تسخیر کر شیر حق نے اس خواک کو تسخیر کر دیا اس حد تک آپ نے اس خواک کو تسخیر کر دیا کہ آپ اہلِ عرض کی بہتری کیلئے اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں شیر حق جو ہے شیر حق ہی خواک را تسخیر کر اس خواک کو تسخیر کرنا اس کو مسخر کرنا اس پر متصرف ہو جانا اس پر قابو یافتہ ہو جانا یہ بڑی استقامت ہے بڑی عظیمت ہے بڑا کمال ہے یہ انسان کا کمال ہے یہ کمال شیر حق کو حاصل ہے این گلے تاریخ رو اکسیر کر جب اس خواک کو آپ نے تسخیر کر لیا تو اگلا کام کیا کیا اس این گلے تاریخ اس تاریخ خواک کو گل کا مطلب خواک این گلے تاریخ یاد رہے کہ لفظ گل نہیں گل ہے گل جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں شکوہ جواب شکوہ کا شعر این گلے تاریخ رو اکسیر کر ادلا مرحلہ یہ یعنی پہلے آپ نے اس خواک پر تصرف حاصل کیا اس بدن پر اس جسم پر اس کے بعد اس تاریخ خواک کو آپ نے اکسیر بنا دیا اس جسم کو نورانی بنا دیا اس جسم خواک میں آپ نے جلوے برپا کر دیئے مرتضہ کون ہے علیہ السلام تیغیو حق روشنست ان کا جسم مبارک ان کا دست مبارک ان کے دست مبارک میں جب تلوار آتی ہے تو اس تلوار سے روشنی پھوٹتی ہے چونکہ دست علی میں ہے وہ دست علی جس نے خواک کو تسخیر کیا ہے صرف تسخیر نہیں کیا خواک کو اکسیر کیا ہے بو تراب از فتح اقلی میں تنس رسول اللہ نے ان کو بو تراب کیوں کہا مٹی کے باپ بو تراب بو تراب میں نے پچھلی نشست میں گزارش کی تھی کہ تمام ذریعت آدم ابن تراب ہے ابن تراب ہے یا ابن تراب ہے ایک شخص بو تراب ہے بو تراب از اقلی میں از فتح اقلی میں تنس بو تراب اس لیے ہے کہ تن کے جتنے اقلیم ہیں جتنے گوشیں ہیں جتنے صوبے ہیں جتنے امسار ہیں جتنے مدائن ہیں جتنے گوشیں ہیں سب کو آپ نے فتح کیا ہے تب ہی تو بو تراب ہیں پورے خاک ستان پر آپ غالب ہیں اس لیے تو اصد اللہ الغالب ہے مرد کشور گیر از کھراری است گوہر اش رو عبرو خداری است آپ جو کشور گیر ہوتے ہیں لوگوں کو شکست دیتے ہیں فتوحات کرتے ہیں یہ کھراری ہے یہ آپ کا جلال ہے یہ آپ کی شخصیت کی اب مختلف ذو فشانیاں ہیں جلوہا خیزد سے ہر پہلو اے تو آپ کے ہر پہلو سے جلوے نکل رہے ہیں ایک آپ کی کراری ہے جو کشور گیر ہے مردم تسخیر ہے گوہر اش رو عبرو خداری است دوسری آپ کی عبرو طریقت ہے آپ کا گوہر روحانی ہے جو خداری کی انتہا ہے انما ویتعمون اتعام علا خبہ مسکینم ویتیمم واسیرا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نورید منکم جزا امبلا شکورا صدقہ دیتے ہیں انفاق کرتے ہیں جو کچھ آتا ہے خلق خدا میں لٹاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں سارا ہمارا یہ کام لوجہ اللہ ہمارا مقصد ہمارا نصبولین وجہ اللہ اللہ کی حسن کو جیتنا ہے حسن حسین علیہم السلام آپ کے فرزند ہیں ویسے تو وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کیا ہے آپ کی دو آنکھیں ہیں جو حسن ربانی کو جیتنے کیلئے واہ ہوئی ہیں ہر کدھر آفاق گردد بوتوراب وہ ہستی جو آفاق میں بوتوراب کے لقب سے ملقب ہے بازگرداند از مغرب آفتاب حضرت اکبال نے حدیث کی توجیح کی ہے اور شاید ایسی توجیح کوئی نہیں کر سکتا اور کسی نے نہیں کی جہاں تک مجھ آجس کے علم اسماع اور رجال درائیت اور روایت اور حدیث کا تعلق ہے میں نے کسی مقام پر شیوخ کے ہاں ایسی توجیح نہیں دیکھی کہ کون سا مقام ہے جہاں پر آفتاب واپس پلٹ سکتا ہے کسی کے لئے وہ جس کسی کے لئے آفتاب واپس پلٹ تا ہے وہ ہوتا کون ہے اس کی منزل کیا ہے اس کا انفوان تسخیر کیا ہے وہ ہستی ہے جس نے جسم کو تسخیر کر دیا پھر خاک کو اکسیر بنا دیا اس کی تلوار حق نما بھی ہے حق شناس بھی ہے ظلفقار میں تین چیزیں اہم استغارات ہیں ظلفقار کے دو سرے ایک سرہ عدل کی نمائندگی کرتا ہے دوسرا سرہ علم کی نمائندگی کرتا ہے اور ظلفقار کی دھار فساد اور ظلم کی گردن پر پڑتی ہے جب عرفان و وجدان کے اس شباب پر کوئی پہنچتا ہے کہ بو تراب ہو جاتا ہے تو پھر بعض گردان ز مغرب آفتاب اب اس کی لئے آفتاب مغرب سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے تاکہ وہ نماز حصر پڑھ لے صلاة الوستہ پڑھ لے ہر کے ذئین بر مرکبے تن تن بست کیوں نگی بر خاتم دولت نشست جو تن پر ایسی سواری کر سکے جو تن کو اس طرح تسخیر کر لے اس طرح مغلوب کر لے جو انسانی جسم کو منور کر دے وہ جب خاتم دولت پر بیٹھتا ہے سریر خلافت پر متمکن ہوتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے کہ زمین ایک انگوٹی ہے اور اس انگوٹی میں کسی نے نگی نہ جڑ دیا ہے آپ کی خلافت ایسی آپ اول الخلفاء بھی ہیں آپ خاتم الخلفاء بھی ہیں آپ اول اولیاء بھی ہیں آپ آخر اولیاء بھی ہیں آپ کی خلافت اس طرح ہے جیسے زمین کی مثال انگوٹی کیسی ہے اور آپ کی شخصیت اس میں چمکتا ہوا دمکتا ہوا نگینہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ خلافاء سلاسہ کے سرپرست بھی آپ ہی ہیں من کنت مولا ہو فعلی المولا جب میرے آقا نے بات فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا یا علی انت مولا اے علی آپ میرے مولا ہیں تو خلافاء راشدین کے سرپرست دیا پہ اب مولا المومنین جو ہیں ناصر المومنین ناظر المومنین امیر المومنین حکیم نے کیا خوب فرمایا چون نگیم برخات میں دولت نشست یہ جو دنیا ہے یہ جو عرض ہے یہ اگر انگوٹی ہے اس میں جب سید نالی کی خلافت ہوگئے اس انگوٹی میں چمکدار دمکدار آئینہ زو فشاں ہو گیا ہے زیر پوش یہ پائش ہے حضرت نے اس کو شیری طور پر متوازن کیا ہے زیر پائش انجا آج اس مقام پر دنیا میں خیبر کا شکو خیبر کی مضبوطی خیبر کا قلع ناقابل تسخیر قلع آپ کے پائے تسخیر کے نیچے وہ قلع جو ناقابل تسخیر تھا آپ کے مبارک پاؤں کی ٹھوکر سے آن کی آن میں مسخر ہو گیا دستیو آن جاؤں قسیم قوسر اگلے جہان میں آپ کا ہاتھ قوسر کا قسیم ہے محشر کا نمائی مقام قوسر ہے القوسر کی نعمتوں کے قسیم اور تقسیم کرنے والے آپ ہیں از خد آگاہی ید اللہ کنن از ید اللہ شہن شاہی کنن خد آگاہی کی وجہ سے خدی کو اپنے انفوان شباب اور میراج تک پہنچانے کی وجہ سے آپ ید اللہ ہیں آپ نے خدی کو آپ نے خدی کے تمام امکانات استعمال کر لیے ال انابت سے لے کر ال امامت تک ال انابت سے لے کر ال امامت تک یہ خدی کے مقامات 72 ہیں یہ سارے امکانات آپ نے تسخیر کر لی سو آپ ید اللہ ہیں آپ کا ہاتھ اللہ کا شہنشائی اللہ کا یہ ہاتھ جب شہنشائی کرے گا تو وہ شہنشائی عدل گستری کی ہوگی اس میں عدل ہوگا ذات او دروازہ شہر علوم حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ آپ کی ذات علوم کا دروازہ ہے میرے آقا فرماتے انا مدینة العلم و علی باب دعا اس حدیث کو حضرت نے مصرہ میں پہناوا دیا ہے ذات او دروازہ شہر علوم آپ کی ذات علوم کے شہر کا دروازہ ہے آپ امام المشارع کے والمغارب مول المشارع کے والمغارب ہیں آپ کے فرمان کی نیچے ہیں اس شیر کو سیاست سے کلم روی سے ذرا ہٹ کر روحانی طور پر سمجھ نہ چاہیے پورے دنیا میں جتنے اولیاء ہیں وہ آپ کے زیر فرمان ہیں خواہ اکتاب المدار ہیں اکتاب الارشاد ہیں ان کے فرماروا امیر المومنین کیا خوب فرمایا حضرت جنید بغدادی قد صلح سر العزیز نے امام نف الاصول والفرو علی ابن ابی طالب ہم جتنی بھی اہل سلوک اہل مار فتہ اصول اور فرو دونوں میں ہمارے امیر ہمارے امام ہمارے مقتدہ ہمارے پیشوہ علی ابن ابی طالب علی السلام ہیں حکمران آیت شدن برخو کے خیش آپ جب حکمران ہوئے تو آپ وہ حکمران ہیں جن کو خاک پر حکومت میسر ہے حکمران یہ آپ کو زیب کہ آپ نے خاک کو تسخیر کیا ہے صرف تسخیر نہیں کیا ہے جسم جسد و خاک کو اکسیر کیا ہے لہذا خاک پر خاکیوں پر خاکستانیوں پر حکومت کرنا آپ کا حق ہے آپ عدل کا ہر تقاضی پورا کر سکتے ہیں یہ صلاحیت و اہلیت آپ کی ہے خلافت کے لیے شرط عدل دوسری شرط علم تیسری شرط شجاعت آپ ان تمام عداب و شروط سے بدرجہ اتم مال مال ہے خوک گشتان مذہب پروان گیست آپ کا دین پروان گی ہے اللہ پر نصار ہو نا اعلی کلمت الحق پر جان عزیز قربان کرنا محبوب پاک علیہ صلی و اسلام کے دامن اتھر پر اپنا سب کچھ نچاور کر دینا حبیب پاک علیہ صلی و اسلام کے بستر پر اس رات سونا جب تمام مکہ شریف میں جتنی بھی سرکشتے ان کی نیزوں کی انیوں کے سمتیں اور اطراف اور رخ اس بستر کی طرف دے تو وہاں امیر المومنین آرام فرمائے آپ کی چہرے سے جب چادر ہٹی تو ابو جہل نے ایک بدبختی کی میں وہ کلمہ تو نہیں دہراتا کہ بدباطن کا خاک تاریخ سے نکلا ہوا کلمہ ہے جو کلمہ نور ستان سے نکلا ہے وہ کلمہ دو رات آپ نے فرمایا جس کو نادان کہہ رہے ہو اس کی دانائی اگر اہل عالم پر تقسیم ہو جائے تو کوئی نادان نہ رہے جس کو ناتوان کہہ رہے ہو اس کی توانائی اگر دنیا والوں پر تقسیم ہو جائے تو کوئی ناتوان نہ رہے خاک رو پروانگی کا مطلب آقا مولا علیہ سلام پر ہر وقت نچاور ہونا دعوت الزلہ شیرہ ہو ہجرت کی رات ہو غزو اللوا ہو بدرو اہدو ہنین خندق احضاب ہو احضاب ہو ہر جگہ آپ پروانے رسول ہیں پروانے رسول آپ کا لقب ہے جو آپ کے قد زہبا پر خوب خوب راست آتا ہے خاک رو ابشو کی مردان گیاست آپ خاک کے باپ ہیں ابو تراب ہیں تو یہ مردان کی تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی ابو تراب ہو یہ مردان کی کسی اور میں پیدا نہیں ہو سکتی یہ عشق ہے آپ کی ذات کیا عشق ہے عشق خیبر گیر عشق خیبر حاصل کرتا ہے نان جوی کے عوض آپ غالب ہیں آپ خاک پر غالب ہیں کوئی خاک آپ پر غالب نہیں آ سکتی خاک کے ساتھ جو چیز متعلق ہے مثلا جسم جتنا بھی بہادر ہو جسم جتنا بھی تنو مند ہو جسم کی جتنی بھی خواہش ہو جسم کے ساتھ جو جو بھی وابستہ ہے سارے اجسام کے ساتھ سارے اجساد کے ساتھ جو جو بھی وابستہ ہے وہ سارے مل کر بھی آپ پر غالب نہیں آسکتے آپ پر غالب ہیں اس لیے کہ آپ بوتوراب ہیں بوتوراب کی ایسی تفسیر اس چمن دنیا میں چمن اسلام میں کسی نے نہیں کی ہوگی جس طرح اندلی بے ریاض رسول حضرت اقبال نے کی ہے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ نہ آپ پر مرحب غالب آیا نہ آپ پر ابن عبد عبد غالب آیا نہ آپ پر ساری دنیا غالب آئی ایک غزوہ کا یہ مغازی کے کتابوں میں لکھا ہے اس میں صرف ایک سپاہی تھا سپاہی ایک تھا سو کے قریب بعض نے دو سو بھی لکھے دو سو کے قریب سور ماں جو کمال کے تلوار زن تھے نیزہ انداز تھے تیر انداز تھے بالا انداز تھے تبر انداز تھے انہوں نے رات کی تاریخی میں مدینہ شریف پر حملہ کیا یہ ایک کمانڈو حملہ تاکہ سرکار دو عالم کو شہید کیا جائے میرے آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی ربی جلیل نے خبر کی میرے آقا علیہ السلام اس کو غزو اللواء کہتے ہیں غزو اللواء یہ غزو بدر سے پہلی کی بات میرے آقا نکلے اور ساتھ میں سید علی کو لیا علی السلام ایک پہاڑی پر میرے آقا علی السلام نے نشست فرمائی لواء یعنی جھنڈا پرچم وہ بھی سید علی کے ہاتھ میں دیا اور تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں دی اور ان دو سو آدمیوں کے اپنے مو پھیر کر رکھ دی شخص فاش دے دی ایسا کیوں ہوا دو سو آدمیوں پر ایک شخص کیوں غالب آگیا چونکہ وہ دو سو ابن تراب ہیں اور جو ان پر غالب آنے والا ہے وہ ابو تراب ہے ابو تراب کی شرعہ کر رہے ہیں فلسیوف اسلام نکتہ سنج خاوران پیر اشراق حضرت اقبال سنگ شو اے ہمچ گل نازق بدن اب سید علی کی شخصیت سے حضرت اقبال ملت اسلام کے نوجوانوں کے لیے اقدار اخص کر رہے ہیں اسوہ اخص کر رہے ہیں کہ اسوہ کیا ہے یہ تو آپ کی شخصیت مبارکہ ہے جس تب کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ جو سراج اقدس ہے یہ جو شخصیت ہے اس کی پیروی کیسے ممکن ہے اس کے ولا میں آنا کیسے ممکن ہے ان عظیم شخصیت کے تطبع میں آنا کیسے ممکن ہے ولا آپ کی ولا ولا علی سنگ شوہ امچو گل نازق بدن سب سے پہلے آپ کے ولا کا پہلا تقاضہ کہ جو آپ کے ولا میں ہو وہ استقامت اور عظیمت کو اپنا شعار بنائے کی پیروی کرے کبھی نہیں بن سکتی آپ کی پیروی کرنے والا آپ سے محبت کرنے والا آپ سے مودت کرنے والا آپ کے ولا میں ریکروٹ ہونے کیلئے جو اہلیت ہے ولا علی میں بھرتی ہونے کیلئے جو اہلیت ہے حضرت اقبال وہ بیان کر رہے ہیں سنگ شوہ اہمچو گل نازق بدن یہ جو تو اتنا نازق ہے کہ تجھے مسل دیا جاتا ہے اگر ولا علی میں آنا چاہتا تو سنگ ہو جاؤ مراد ہے استقامت اختیار کرلو عظیمت اختیار کرلو تاشوی بنیاد دیوار چمن یہ جو چمن مودت ہے اس کی دیوار میں اگر بطور اینٹ اپنی جگہ پانا چاہتے ہو تو استقامت و عظیمت شرط ہے ازگل خود عدم تعمیر کن بلائے علی میں ریکروٹ ہونے کے بعد پھر تم تعمیر آدم کر سکتے ہو سوال معاشرہ برپا کر سکتے ہو اسو حسنہ کے اقدار کا احیاء کر سکتے ہو اور جب بنی آدم کو بنا لوگے تعمیر گل ہو جائے گی تعمیر زریعت آدم ہو جائے گی اسلاح زریعت آدم ہو جائے گی تو پھر آلم تعمیر ہو جائے گا اور زمین وہ نصب العین پالے گی جس کے لیے انسانوں کو خلافت عرضی عطا ہوئی ہمارے پیدر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفت اللہ فی الارد کہو گربنا سوزی ندیوار و درے خشت ازخا کے تو بندد دی گرے اگر یہ درو دیوار بنانا چاہتے ہو اور اپنی یہ خشت و خاک سے اکسیر بنانا چاہتے ہو اپنی شخصیت کو تابنات بنانا چاہتے ہو اپنے گل کو اکسیر بنانا چاہتے ہو تو ولا علی میں آجاؤ مودت اہل بیت اطہار کی پوشاک پہن لو ردائے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی نور کے سائبان میں آجاؤ نفوس رسول سے فیض پاؤ اصحاب تطہیر سے رشد و ہدایت کی ارادت پیدا کرو اور واجب المودت سے محبت و الفت کی خیرات مانگو تو اس صورت میں پھر اپنی خودی کی تعمیر کر سکوگے اپنی شخصیت کو سیرت اندوس کر سکوگے اپنے کردار کو دین مطین کے الطاف عمیم سے رونک فشاں کر سکوگے شخصیت اس طرح بنتی ہے فرد اس طرح بنتا ہے ایسے افراد کے ربط سے ملت پروان چڑھتی ہے وہ جو ملت ہوتی ہے وہ ملت ابراہیم ہوتی ہے اور اس ملت سے عبر ملت کا باب کھلتا ہے اللہ نصیب کرے جزاکم اللہ ہوتی ہوتی جیسے